اے باد سبا کشتو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں آج کے دن ہمارے لئے باعث اختیخار و مسررت ہے اور ہمارا دل خوشی کی جذبات سے لبریز ہے ہم آج کے دن کی ترجمانی کرنے سے کما حق ہو آجز و کاثر ہیں کیونکہ یہ ہمارے دل میں ترہ ترہ کی امنگیں انگڑائیاں لے رہی ہیں آخر ایسا کیوں نہ ہو ہمارے درمیان عظیم شخصیات کا صورت گلدستہ موجود ہے کیونکہ تاریخ زبان زدہ عام ہے اور ان کی محنت اور مشرکت نے بعد سمون کے جھوکوں سے مرجائے ہوئے کتنے پھولوں میں زندگی کی نئی روح ہوں اور ننجانے کتنے مرجائے ہوئے کلیاں ایک بار پھر پھول بن کر کھلنے اور اثر نو زندگی گزارنے کی راہ پر چل پڑی ہیں کیونکہ ان کی محبت اور شکت ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین شیڈیول میں سے قیمتی وقت نکال کر اور ملوں سفر تیہ کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں جلوہ اپروز گئے بس میں دمرا نشتے جستا میں مستیع ہکوں دا خویہ دستور دے جہ شاہ خان زی ملنگان ہونا میری مراد عزت ماب جناب ڈاکٹر محمد سجاد عوان صاحب ہم میں نے پارلیمانی سیکٹری بڑھائے تاخلہ جناب عزت ماب زفر محمود صاحب مشیر وزرعالہ برائے سیاہ سیاہت و سطافت عزت ماب جناب محمد شفیق عوان صاحب چیئرمین بی ای سی اپٹوات جناب شیخ محمد شفیق صاحب ملک ترفیق صاحب اور اس پروگرام کی روح روان جناب فیکدار محمد مسکین صاحب اور ان کے فرزند یارجمل جناب زرار حسین صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ملک محمد رفیق صاحب محمد عارف صاحب صاحب عزت اللہ صاحب اور یوسی کروڑی سے اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے معزز و مقرم ساتھ پاس ساتھ سے اکرام اور ممانان اکرامی آئے وہ گھر میں ہمارے خوش آمدیج کہتے ہیں اترے ہیں آسمان ستارے خوش آمدیج جاگے ہیں آج بخت ہمارے خوش آمدیج آئے وہ گھر میں ہمارے خوش آمدیج آج کی مفل انہی مہمانوں کے نام ادارہ حاضر کی افق پر درخشان ستارے جگمگائے ہیں اور ان کی کرنوں سے انہاران ایک قوم علم کے زیور سے ہراستہ گئے ہیں جن کی ایک طویل فیرز تھے لیکن حال ہی میں محمد تعلیم سے سکوکتوش ہونے والے حساس اکرام جناب قاضی جمیل الرحمان صاحب اس اس میج اور اس سکول کی رہنے جناب شوکر دمان صاحب کے ساتھ ساتھ پنانسر ہونے والے حساس اکرام ہمارے نہائی تھی محترم پرنسیپل صاحب شاہ امتیاز صاحب جو بنو سے بلان کرتے تھے شیف حسن صاحب حسین علی شاہ صاحب مسود الرحمان صاحب عامر نواز صاحب نوید آمد صاحب محمد پرویس صاحب اور اس کے ساتھ عبد المجید صاحب عبد المتین صاحب کی نظر کے خیالات اور جذبات کی گلوں کو محبت اور عقیدت کی مالا میں برو کر اپنی سوچ اور تخیل کی طہارت طہارت اور نفاست سے سجے لفظوں کو ارکِ گلاب اکستوری سے مشک بار کر کے روح کی پاکیزگی اور ویدان کی شاہستی سے شعبہِ پیغمبری سے وابستہ رہنے کے بعد اپنی نئی مندل کی جانب کامزن ہو گئی بقول شاعر یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاریں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب تر اڑ جائیں گی آپ جملہ صاحبان نے طلبہ کو علم و حکمت کی درتی سے لے کر عالی سوچوں کے تخیل کے آگاش پر علم و دانش کی میراج بخشی اور اپنے فن کو مولم گری سے زیبِ کرداز کیا آپ میرے کاروان صاحبِ علم و دانش ہیں آپ کی نظر ایک شیر جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی محق ان کی تدریس سے پتھر بھی پگل جاتے ہیں طلبہ کے نام ایک پیغام ہے کہ من طلب الاولا صحر اللہ یالی جو بڑا آدمی بنتا ہے وہ راتوں کو جاگہ کرتا ہے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ راتوں کو جاگے ہیں اور موبائل دیکھیں میری مراد یہ ہے کہ آپ کتاب سے اپنا تعلق قائم رکھیں جملہ منتظمین پرگرام جناب رضوان اللہ صاحب جو ادارہ حاضر کے انچارج پرنسپل ہیں جناب رضاق صاحب اور خصوصی طور پر عابد صاحب کی کاؤشیں لائے کے تحسین اور قابل تقلید ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر اساس اکرام اور ملازمین درجہ حرم کی شبانہ روز کی محنت کو نظر انداز کرنا زیادتی کے مترازے کو میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پرگرام کو ہوا کی دوش پہ پہنچانے کے لیے جناب عاصف صاحب کو جو اگی سے تشریف لائے ہیں جناب ڈاکٹر عطیق چاند صاحب کو اوزیر سواتی کو میں جن کا بہت مشکور ہوں کہ وہ اس پرگرام میں تشریف لائے اور ہمارے پرگرام کو چار چاند لگائے بہت بہت شکریہ اب چند مطالبات ہیں وہ جناب عبدالقدور صاحب آپ کی کوشش گزار کریں گے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ و خیرہ و حسنال جزائے فیدگار ہیں موسیقی